عمراء کو لوٹ کر غریبوں کی مدد کرنے والے لوٹیرے کا ذکر آئے تو ہمارے ذہن میں فوراں سلطانہ ڈاکو کا نام آتا ہے جو کہ اپنی زندگی میں ہی ایک افثانوی کردار بن چکا تھا درد دل رکھنے والا سلطانہ ڈاکو ہر ڈاکی کی منصوبہ بندی انتہائی احتیاط کے ساتھ کرتا اور ہمیشہ کامیاب لوٹتا کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے نڈر طریقے سے ڈاکہ ڈالتا اور خون بہانے سے حت المقدور گریج کرتا لیکن اگر اس کا کوئی شکار مضاحمت کرتا تو وہ اس کو بے دردی سے قتل کرنے سے بھی دریک نہیں کرتا تھا پوری زندگی قانون کی حراست سے بچ نکلنے والا سلطان ڈاکو بلاخر اپنے قریبی قابل اعتماد ساتھی کے ہرس اور بے وفائی کی وجہ سے انگریزوں کے ہتھے چڑ گیا جنہوں نے اسے سن انیس سو چوبیس میں ساتھیوں سمیت پھانسی پر لٹکا دیا اپنے ساتھیوں سمیت برطانوی کاؤنٹین اور ٹنگھن شائر میں شہروں کے جنگلات میں رہنے والے غریب پرورڈ ڈاکو اور چودویں صدی کے کردار روبن ہوت کی طرح سلطان بھی امیروں کو لوٹتا تھا اور غریبوں میں بانٹتا تھا سلطانہ ڈاکو کے عقیدے سے متعلق کچھ وسوق سے نہیں کہا جا سکتا بیشتر لوگوں کے نزدیک وہ مسلمان تھا جبکہ چند مورخین نے اسے ہندو عقیدے کا پیروکار بتایا ہے کیونکہ وہ بھاتو قوم سے تعلق رکھتا تھا جو عقیدے کے لحاظ سے ہندو تھی سلطانہ اور اس کے گروہ کے لوگ زلہ مراد آباد کے رہنے والے تھے اور سب کے سب جرائم پیش آتے سلطانہ اور اس کے گروہ کے افراد مختلف جرائم میں سزا کے طور پر یو پی کے علاقے نجیب آباد میں پتھر گڑ کے قلے میں قید کیے گئے تھے مگر آہستہ آہستہ یہ افراد قید سے فرار ہونے لگے اور انہوں نے بھاتو قوم ہی کے ایک شخص بالم کند کی قیادت میں چوری چکاری کی باتیں شروع کر دی بالم کند ایک دن اپنے زوم میں مالف خان نامی ایک بہادر پتھان سے علچ بیٹھا اور اس کی گولی کا نشانہ بن گیا جس کے بعد اس گروہ کی قیادت سلطانہ کے ہاتھ میں آگئے سلطانہ ابتدا میں چھوٹی موٹی چوریاں کرتا تھا اردو کے پہلے جاسوسی ناولنگار اور اپنے زمانے کے مشہور پولیس آفیسر زفر عمر اسے ایک بار گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے جس پر انہیں پانچ ہزار روپے کا انام ملا زفر عمر کی صاحبزادی حمیدہ اکتر حسین رائیپوری نے اپنی کتاب نایاب ہے ہم میں لکھا ہے کہ زفر عمر نے سلطانہ کو ایک دو بدو مقابلے کے بعد گرفتار کیا تھا اس وقت سلطانہ پر سوائے چوری چکاری کے قتل کا کوئی الزام نہ تھا اس لئے اسے محض چار سال کی قیدے با مشکت سنائی گئی زفر عمر نے اس کی گرفتاری پر ملنے والی رقم اپنے سپاہیوں اور علاقے کے لوگوں میں تقسیم کر دی تھی بعد ازہ زفر عمر نے اردو میں کئی جاسوسی ناول تحریر کیے جن میں پہلا ناول نیلی چھتری تھا اور اس کی کہانی کا محور سلطانہ ڈاکو ہی تھا رہائی کے بعد سلطانہ نے اپنی گروہ کو اثر انو منظم کیا اس نے نجیب آباد اور ساہنپور کے سرکردہ لوگوں سے رابطے استوار کیے اور اپنے قابل اعتماد مخبروں کا جال بچھا کر مالدار اسامیوں کی گھروں پر ڈاکیں مارنا شروع کر دیئے سلطانہ ہر ڈاکے کی منصوبہ بندی بڑی احتیاط سے کرتا اور ہمیشہ کامیاب لوڑتا سلطانہ کی کوشش ہوتی کہ کبھی کسی کو جانی نقصان نہ پہنچائے لیکن اگر کوئی اس کی راہ میں حائل ہوتا تو وہ اسے قتل کرنے سے بھی دریک نہ کرتا یہ بھی مشہور ہے کہ سلطانہ ڈاکو اپنے مقتولین یا مخالفین کے ہاتھ کی تین انگلیاں بھی کٹ ڈالتا تھا امیر ساہکاروں اور زمیداروں کے ہاتھوں ستائے ہوئے غریب عوام اس کی درازی عمر کی دعائیں مانگتے اور سلطانہ بھی جس علاقے سے مال لوڑتا وہیں کے ضرورتمندوں میں تقسیم کروا دیتا سلطانہ کی ڈکیٹنیوں اور دادو دہش کا اس سلسلہ کئی سال تک چالی رہا مگر انگریزوں کی حکومت تھی اور وہ یہ صورتحال زیادہ دیر تک برداست نہ کر سکتے تھے سلطانہ کو پکڑنے کے لیے انگریزوں نے برطانیہ سے فریڈ ینگ نامی ایک تجربہ کار انگریز پولیس آفسر کو انڈیا بلانے کا فیصلہ کیا فریڈ ینگ نے ہندوستان پہنچ کر سلطانہ ڈاکو کی تمام وارداتوں کا تفصیلی متعلیہ کیا اور ان واقعات کی تفصیل معلوم کی کہ جب سلطانہ اور اس کے گروہ کے افراد پولیس کے ہاتھوں گرفتاری سے ساپ پچھ نکلے تھے فریڈ ینگ کو یہ نتیجہ نکالنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ سلطانہ کی کامیابی قراز اس کے مخبروں کا جال ہے جو محکمہ پولیس تک پھیلا ہوا ہے وہ یہ بھی جان گیا کہ منوہر لال نامی ایک پولیس آفسر سلطانہ کا خاص آدمی ہے جو سلطانہ ڈاکو کی گرفتاری کی ہر کوشش کے خبر پہلے ہی اس تق پہنچا دیتا ہے فریڈ ینگ نے سلطانہ کو گرفتار کرنے کے لیے بڑی ذہانت سے منصوبہ سازد کی سب سے پہلے تو اس نے منوہر لال کا تبادلہ ایک دور دراز علاقے میں کر دیا پھر نجیب آباد کے عمائدین کے مدد سے سلطانہ کے قابل اعتماد شخص منشی عبد الرزاق کو اپنے ساتھ ملا لیا سلطانہ ڈاکو بھی منشی عبد الرزاق پر حد سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا سلطانہ کی جائی پناہ نجیب آباد کے نواح میں واقع جنگل تھا جسے کجلی بن کہا جاتا تھا یہ جنگل انتہائی گھنہ اور درندوں سے بھرا تھا مگر سلطانہ اس جنگل کے چپے چپے سے واقع تھا اس کی کمینگا جنگل کے ایسے گھنے علاقے میں تھی جہاں دن کے اوقات میں بھی سورج کی کرنے نہیں پہنچتی تھی سلطانہ بھیس بدلنے کا بھی ماہر تھا اور اس کے چھریرے بدن کی وجہ سے اسے دیکھنے والا کوئی شخص بھی نہیں جان پاتا تھا کہ یہ سلطانہ ڈاکو ہو سکتا ہے فریڈی ینگ نے منشی عبد الرزاق کی تلات کی بنیاد پر سلطانہ کے گھرہ تنگ کرنا شروع کر دیا سلطانہ ڈاکو جو ہی اپنے قابل اعتماد منشی عبد الرزاق کے بچھائے ہوئے جال تک پہنچا تو سیمیل پیرسنامی ایک انگریز افسر نے اسے اپنے ساتھیوں کی مدد سے قابو کر لیا سلطانہ نے پہلے فائر کرنا چاہا مگر پولیس والے اس کی رائفل چھیننے میں کامیاب ہو گئے اب اس نے بھاگنا چاہا مگر ایک کانسٹیبل نے اس کے پیروں پر رائفل کا بٹ مار کر اسے گرا دیا اور یوں سلطانہ گرفتار ہو گیا فریڈی ینگ سلطانہ کو گرتار کر کے آگرہ جیل لے آئے جہاں اس پر مقدمہ چلا اور سلطانہ ڈاکو سمیت تیرہ افراد کو سزائے موب کا حکم سنایا گیا اس کے ساتھ سلطانہ کے بہت سے ساتھیوں کو عمر قائد اور کالا پانی کی سزا بھی سنائے گئے سات جولائی سن انیس سو چوبیس کو سلطانہ ڈاکو کو تختائیدار پر لٹکا دیا گیا مگر عمرہ پر اس کی دہشت اور عوام میں اس کی دادو دہش کے چرچے ایک عرصے تک چاری رہے سلطانہ انگریزوں سے شدید نفرت کرتا تھا اسی نفرت کی وجہ سے وہ اپنے کتے کو رائے بہادر کہہ کر بولاتا تھا یہ ایک اعزازی خطاب تھا جو انگریز سرکار کی جانب سے ان کے ہندو وفاداروں کو دیا جاتا تھا سلطانہ کے گھوڑے کا نام چیتک تھا جم کاربٹ نے لکھا ہے کہ جس زمانے میں سلطانہ پر مقدمہ چلایا جا رہا تھا اس کی دوستی فریڈی جنگ سے ہو گئی فریڈی جنگ جو سلطانہ ڈاکو کی گرفتاری کا باعث بنا تھا سلطانہ کے کئی واقعات سے اتنا متاثر ہو گیا کہ اس نے سلطانہ کو معافی کی درخواست تیار کرنے میں مدد دی مگر یہ درخواست مسترد ہو گئی سلطانہ نے فریڈی سے درخواست کی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ سالہ بیٹے کو عالی تعلیم دلوائی جائے فریڈی ینگ نے سلطانہ ڈاکو کی خواہش کا احترام کیا اور اس کی صدای موت کے بعد اس کے بیٹے کو عالی تعلیم کے حصول کے لیے برطانیہ بھیجوا دیا اور بعد ازا وہ انڈیا واپس آیا اور آئی سی ایس کا امتحان پاس کرنے کے بعد محکمہ پولیس کا عالی افسر بنا جہاں سے وہ انسپیکٹر جنرل کے عہدے سے سبک دوش ہوا سلطانہ ڈاکو اپنی زندگی میں ہی ایک اساتیری کردار بن چکا تھا عوام اس سے محبت کرتے تھے اور اس کے کردار کی خوبیوں نے اسے عدیبوں اور فلمسازوں کو اپنی جاری متوجہ کیا اور اس کے بارے میں ہالی ووڈ بولی ووڈ اور لولی ووڈ میں فلمیں بنی ہالی ووڈ میں اس کے بارے میں بننے والی فلم کا نام دی لانگ ڈیول تھا جس میں سلطانہ ڈاکو کا کردار یل برینر نے ادا کیا تھا پاکستان میں اس کے کردار پر سر انیس سو پیجھتر میں پنجابی زبان میں فلم بنائی گئی جس میں سلطانہ کا کردار اداکار لالا سودھی نے ادا کیا تھا سلطانہ کی کردار پر سجید صراف نے دی کنفیشن آف سلطانہ ڈاکو یعنی سلطانہ ڈاکو کا اعترافی بیان کے نام سے ایک نوول بھی تحریک کیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا